اسلام علیکم guys welcome to ai tech 97 میں ہوں عبدالل مجید اور آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لحاظ سے میں آپ کو ابھی ٹویسٹ بتاتا ہوں کہ جیسے کہ آپ اپنی google ڈرائیو یوز کرتے ہیں جس میں آپ کو google 15 gb ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے فری سٹوریج آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتاؤں گا جس پہ آپ کو ملے گا 100 gb ڈیٹا بالکل فری میں جہاں پہ آپ 100 gb تک کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیزائنر ہیں ٹھیک ہے آرٹ آپ جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 4 tb مطلب کہ 4000 gb آپ کے لیے سپیس بھی موجود ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے وہ 4 tb اور 100 gb سٹوریج حاصل کرنے ہیں اس کے لیے جسٹ آپ چلی جائیں آپ نے دوسرے براؤزر میں جانے کے بعد جسٹ یہاں پہ آپ سرچ کریں پلے بک ٹھیک ہے یہ آپ نے سرچ کرنا ہے تو سرچ کرنے کے بعد یہ پہلی ویب سیٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جلدی سے یہ سائٹ اوپن ہو چکے یہ دیکھ لیے آپ یہی سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کریٹیو گیٹ کوالیفائیڈ فر فورٹی ملی ہے ہے نا مزے کی بات تو جسٹ ہم پہلے یہاں پہ create اکاؤنٹ کریں گے یہاں سے آپ پہ فری اکاؤنٹ اور یہاں سے ہم اس کو سائن اپ کریں گے ٹھیک ہے جسٹ میں یہاں سے ایک ایمیل لیتا ہوں ایمیل لینے کے بعد میں یہاں پہ کوئی بھی نام آپ کریٹ کر دیں آپ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ایمیل کے ساتھ بھی یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں رنڈم نی نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اور یہاں پہ آپ نے اپنے ایمیل انٹر کرنی ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد جسٹ یہاں پہ اپنے password strong create کرنا ہے یہ آٹو ہی فیچ ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں agree پہ click کرتا ہوں جیسی agree پہ click کرتا ہوں آپ نے اس کو verify کرنا ہے code آپ کی gmail پہ آ چکا ہوگا تو جسٹ یہ دیکھیں آ چکا ہے یہاں سے ہم اس کو verify کرنے والے ہیں تو یہ code ہمیں مل چکے ہیں ہم اس کو copy کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں playbook میں اور یہاں پہ ہم اس کو paste کر کے continue پہ دیکھ کر دیتے ہیں جس میں آپ کو یہاں پہ ملے گا plans کیا کونسا plan ہے وہ 100gb of lifetime storage آپ کو free میں ملنے والی ہے جسٹ آپ get free پہ click کریں گے اور آپ کو یہ 100gb free of cost مل جائے گی لیکن آپ اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہاں پہ artist and designer کے رئیے 4000gb free ہے اگر آپ artist stand designer ہیں تو آپ 4000gb free میں لے سکتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے 100gb کیسے لینا ہے جسٹ آپ یہاں پہ click کریں گے get free 100gb پہ تو یہاں پہ جسٹ آپ کو ایک نام دینا ہوگا جو آپ کا نام ہے آپ کا user name ہے آپ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں easily یہاں پہ میں جسٹ anonymous enter کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ available ہے نہیں available 1122 یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھنے یہاں پہ available ہونا چاہیے یہاں پہ جسٹ لکھنے کے بعد آپ نے got started پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے agree پہ click کرنا ہے agree پہ click کرنے کے بعد take me to my playbook یہاں پہ آپ نے enter کرنا ہے تو آپ کو مل چکا ہے انڈر جی بھی چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ چیک کرسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو انڈر جی بھی ملا ہے یا نہیں اور آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے یہاں پہ uploading کرنی ہے اپنی storage میں کوئی بھی movies اپنے personal videos جو بھی آپ share کرنا چاہیں storage یہاں پہ store کرنا چاہیں easily کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک icon show ہو رہا گا ٹھیک ہے profile کا جسٹ آنے کے بعد yes آپ نے یہاں پہ account setting ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہے 25.9 mb اس میں by default کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ آپ نے storage کو use کیسے کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے لیے 25 mb اس نے consume کر لی آپ کو کتنی ملی ہے 100 gb جو آپ free of cost اس میں use کر سکتے ہیں ایک percent کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کا account show رہا ہے تو جسٹ ہم اس کو back کرتے ہیں back کرنے کے بعد یہاں پہ add ہے button اور یہاں پہ آپ new board بھی create کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ pinterest میں کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ upload پہ click کریں گے اور یہاں سے آپ اپنے storage میں کوئی بھی آپ کا data اگر آپ upload کرنا چاہیں جیسے کہ میں یہاں پہ demo کے لیے کچھ upload کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں یہ youtube کا log ہے جسٹ میں اس کو open کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو upload یہ دیکھیں upload ہو رہا ہے یہ one upload ہو چکا ہے تو finally یہاں پہ upload میں یہاں پہ upload ہو چکا ہے یہاں سے آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں uploaded September 23 ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں تو اب جو ہے دوسرا method میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ artist ہیں ٹھیک ہے publisher ہیں ٹھیک ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹ آپ نے دوبارہ یہاں ہی پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ account setting میں آیا ہے آپ نے account setting کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں you are on the free plan ہم free plan پہ آئیں کیونکہ ہمیں free plan پہ 100 GB free میں ملا ہے تو اب ہم چاہیے 4 TB اگر ہم designer artist ہیں تو جسٹ اس پہ click کریں گے آپ تو click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی information اگر آپ artist ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنی information provide کرنی ہے جیسے کہ نام already fetch ہو چک ہے اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی skill کونسی ہے جیسے کہ illustrator ہیں photographer ہیں یا designer ہیں کوئی بھی آپ کی skill ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں for example designer یہاں پہ لکھ رہے تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا portfolio ہوگا ٹھیک ہے portfolio میں آپ نے ساری information انٹر کی ہوگی کہ میں designer ہوں اور میرے یہ projects ہیں آپ اپنی portfolio میں show کرتے ہیں جسٹ آپ نے اس کا link copy کر کے یہاں پہ provide کرنا ہے for example میں یہاں پہ simple سا کوئی provide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی bio add کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ just bio میں نے لکھ دیا آپ اپنی proper یہاں پہ add کریں گے bio اس کو آپ skip بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو complete دیکھیں گے اور submit and continue میں نے click کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کو مل چکا ہے سارا کچھ ابھی کچھ رہتے ہیں چیزیں ہم نے submit تو کر دیا ہماری data save ہو چکے لیکن یہاں پہ contact اس کا information ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ open new project پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی location آپ کو بھی یہ انٹر کر دیں جانسے کہ پاکستان ہے میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں twitter اگر آپ کا account ہے تو یہاں پہ آپ اس کا link اور instagram پہ handle کر رہے ہیں تو آپ اس کا account بھی یہاں پہ add کریں گے add کرنے کے بعد یہاں پہ project میں اگر آپ کو کوئی project ہے پورٹ فولیو آپ کو بنا ہوا ہے اس کا لنک کافی کر کے یہاں پہ share کر سکتے ہیں کہ یہ میں playbook پہ playbook میں یہ ہے جو ہم نے ہنڈر ٹی بی کا بنائے اس میں ہم نے جو project اپلوڈ کیا ہوگا وہ just اس کا link یہاں پہ add کریں اور یہاں پہ add پہ جیسے click کریں گے تو یہ add ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ community ہے community میں آنے کے بعد جسٹ آپ نے پورٹ فولیو میں یہاں پہ اپنا جو project جو آپ نے پیچھے add کیا just direct آپ نے یہاں پہ بھی add کرنا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ کچھ کرنے کے بعد آپ نے just یہاں پہ submit پہ click کرنا ہے تو finally آپ کا جو account ہے وہ create ہو چکا ہے تو سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو 40 بھی مل چکا ہے آپ کو 100 GB بھی مل چکا ہے اگر آپ اس account کو delete کرنا چاہتے ہیں تو just یہاں پہ delete پہ click کر کے آپ اپنے account کو delete بھی کر سکتے ہیں دیکھنا ہے کہ آپ نے جو designer کا profile بنایا ہے وہ کہاں پہ sure ہے یہ تو دوسرا sure ہے جس میں آپ 100 GB دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4000 GB pending اگر آپ نے correct information اس میں enter کیا اور ساری چیزیں بلکل perfect ہیں تو یہ review میں جانے کے بعد آپ کو 4000 GB آپ کو provide کر دے گا اب دیکھنا ہے آپ نے designer والا جو page ہے وہ کہاں پہ adjust آپ پہ view public profile پہ آپ click کریں گے جیسے آپ click کریں گے یہ دیکھیں آپ کا designer یہ ابھی pending میں جیسی یہ approve ہوگا آپ کو 4000 GB وہ آپ کو free storage مل جائے گی تو آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر یہ ویڈیو آپ کو interesting لگا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا مطلب دیئے گا آپ اپنے unlimited storage 100 GB آپ سے ختم نہیں ہونے والی unlimited data یہاں پہ upload کرنے کے بعد کسی کو بھی share کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک humble سی request اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا چینل کو subscribe کریں اور اس کے ساتھ ہی پلی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پلی لسٹ میں آپ کو بہت زیادہ informative چیزیں ملنے والی ہیں اگر آپ بلاؤگر پہ کوئی سائٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو template کی ضرورت ہے تو آپ template بھی آپ میری website سے لے سکتے ہیں یہاں پہ ساری اس template کے 100% جو اس کی ایسیو اور practice ہے سب کچھ آپ اس کے پوری customization یہاں پہ easily دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو آپ app developer ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے لئے svg resources کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے frameیں حاصل کرنے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے site map اپنی website جو site اس کو google search console میں اگر آپ نے submit کیا اس میں کچھ errors آ رہے ہیں وہ سارے errors ہم اس playlist میں discuss کیا کریں گے اور اس میں کچھ جو errors ہیں جو وہ میں نے already discuss کیا ہوا ہیں اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو پلی لسٹ کو ویزٹ کریں اور انجوائے کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ